ہلو فین نمستے آج بتائیں گے بلاوج میں سائٹ فٹنگ کیسے کرتے ہیں بہت ہی سرل اور آسان طریقے سے دیکھیں میں نے پائپن بھی لگا لیے اور بلاوج کو اچھے سے تیار کر لیا ہے تو اب میں اس کی فٹنگ کروں گی وہ میں آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ لوگ ہماری ویڈیو میں بنے رہیے اور ہمارے چینل پر پہلی وار ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے اس کی آستین بھی ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے اب میں اس کی پہلے فٹنگ کروں گی اس کے بعد اس میں آستین جوائن کروں گی تو اسی طرح سے میں آستین جوائن کرتی ہوں وہ بھی بہت ہی سرل طریقہ ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے سے مگر میں فٹنگ کے بعد دکھاؤں گی پہلے بلاوج کی فٹنگ کریں گے اس کے بعد دکھائیں گے آستین کیسے لگاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ایک دم برابر سے اسے بچھا لیا timely براور براور کر لیا ہے پیچھے کا بھی ہم نے براور براور کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نسان لگائیں گے نو انچ اور اس میں آدھا انچ ہم дваنجھ دیں گے تو ساڑھے نو انچ ہوگیا ہے تو ایک ساڑھے نو انچ پہ نسان لگا لیں گے یہاں پر بلاوج کی لمبائی کا نسان لگائیں گے تو ہماری لمبائی یہ چودہ انچ نسان لگا لیا ہے اب لگائیں گے کمر پہ نسان کمر ہے ہماری سولہ کی تو اس کا ایک بھاگ نکالنا ہے آٹھ نیچے آٹھ پہ نسان لگا لیا ان نسانوں کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ نسان ہمارے لگ گئے ہیں ایک دم اب ان کو ایسے پلٹیں گے یہ بھی نسان بہت ضروری ہے اس کی نسان سے ہی ہم فٹنگ کرتے ہیں بلاوز میں چلیے اب اس کو کھول کے پلٹتے ہیں یہ بھی نسان ہم نے سیدھا کر لیا ہے اب اس کو ایسے رکھیں گے پلے کو یہ ہمارا ہوکبالا پلہ ہے اور اس نسان جو بیچ میں لگایا ہے گلے پہ تو اس کے برابر بلکل رکھنا ہے کیونکہ اس کی پٹی ہم نے اندر کیلئے پلٹی ہے تو اس کو اس کے برابر میں رکھ کے پھر اس پہ ہم پہلے پینے لگا لیں گے اس کے بعد ہم چلائی لگائیں گے اس طرح سے برابر برابر رکھ لیں گے اچھے سے تو اس طرح سے ہم نے برابر سے بچھا لیے دونوں پلوں اور اب ہم ان پہ پینے لگا لیں گے ایک بیچ میں پین لگانا بہت ہی ضروری ہے جیسے پلہ ہمارا جیسے نسان لگایا تھا بہین پہ ایک دم فٹ رہے پٹا ہٹ سے پینے لگا لیں گے دونوں سائیڈ پھر ہمیں اس کی فٹنگ دیکھنا ہے تو ادھر بھی لگا لیتے ہیں دو تین لگائیں گے زیادہ نہیں لگائیں گے میں اسی طرح سے کرتی ہوں بلاؤج کی فٹنگ فرینڈ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی پسند آئے گی تو یہ سب سے سرل اور ایزی طریقہ ہے بلاؤج کی فٹنگ کرنے کا اور جو ہمارے آگے کے پار تھوڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کٹنگ کر دیتے ہیں تو پٹی کو چھوڑ کر یہاں پہ ہم نسان لگائیں گے ساڑھے نو انچ پہ اس میں ہم نے آدھا انچ لوجنگ دیا ہے اور یہ وہ والا پلہ ہے جس میں ہائی والی پٹی لگائیں گے وہ بہار کی سائٹ لگتی ہے تو اس لئے ہم نے پٹی کو چھوڑ کر کمر پہ بھی نسان لگا لیا اور اپنا فٹنگ کے بھی نسان لگا لیا ہے ایسے ہی ادھر لگائیں گے ادھر ہم پٹی اس میں تو پٹی اندر کی سائٹ ہے تو اس کو ہم بلکل کنارے سے لیں گے تو یہاں پہ ایک نسان لگائیں گے اور ایسے ہی کمر پر نسان لگا لیں گے ان نسانوں کو سیدھا کریں گے انہیں نسانوں پہ ہمیں سلائی لگانا ہے اگر تھوڑا کمر ہو جاتا ہے تو ہم بعد میں سلائی لگا سکتے ہیں ایسے اے طریقہ ایک دم پھٹ ہے ایسے ہی لگاتے ہیں سلائی کمر ہوئی نہیں سکتا ہے جب ہم بلکل کے ناپ سے نسان لگائیں گے جیسے ہمارا ناپ والا بلکل ہے تو کمر نہیں ہو سکتا ہے تھوڑے پلے زیادے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کٹنگ کر دیتے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں مسین کی طرف یہ ہماری آستینیں بھی بن گئی ہیں تیار کر لیے فٹنگ دینے کے بعد اس میں ہم آستین لگائیں گے اور آستین کا ڈھال بہت ہی اچھا آتا ہے ہمارے حساب سے میں کھول کے بھی لگا سکتی ہوں لگا لیتی ہوں مگر میں کھول کے بہت کم لگاتی ہوں بلاؤج کی جب فٹنگ کرتی ہیں تو میں ایسے ہی سلائی لگاتی ہوں بلاؤج کی سلائی اور آستین کی سلائی کو ملا کر اچھا سناپ لیں اور پھر پھٹا پھٹ سے ہم سلائی لگا لیتے ہیں چلیے آگئے مسین کی سائیڈ دونوں سائیڈ نسان پہ ہم سلائی لگا لیں گے لگ گئیے سلائی ایک سائیڈ اور یہ چپی نے ہم نے لگائی تھی ان کو بھی ہم نے نکال لیا ہے اور مسین میں ہماری سوئی میں ٹنکہ سے آنے لگیں ابھی سوئی کو ہم چینج کریں گے ہمیں دروی سلائی لگا لیں دیکھئے بہت اچھے سے ایک دم پھٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں سوئی چینج کرنا ہے اس طرح سے ہمارا کپڑا بھی خراب ہو گیا ہے تھوڑا سا تو اس کپڑے پہ ہم پریس کر کے اس کو سائی کریں گے پہلے ہمیں مسین کی سوئی چینج کرنا ہے کیونکہ مسین کی سوئی ہماری خراب ہو گئی ہے دیکھئے ٹنکہ سے آ رہے ہیں تو ہم نے سمجھا چلو سلائی لگائی لیتے ہیں بعد میں کر لیں گے چینج بہت زیادہ ہے خراب ہو گئی ہے اسوئی کوئی بار نہیں پریس کریں گے پھر ہمارا کپڑا سہی آ جائے گا دیکھئے بلوج کی فٹنگ ہو گئی ہے بہت اچھے سے اواز تینے لگا کے ہم بلوج کو تیار کریں گے تو ویڈیو آپ سب کے لئے جرور پسند آئی ہوگی اور بہت ہی سرل اور آسان طریقہ یہ بلوج کی فٹنگ کرنے کا تب تک کے لئے کرتے ہیں بائے بہت زیادہ